اسلام علیکم یہ ہے ویس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 ویس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان امریکہ میں وفاقی حکومت ایک اور شیٹ ڈاؤن سے صرف دو روز دور ہے واشنگٹن میں سب کی نظریں صدر ڈانلڈ ٹرمپ پہ ہیں جو اگر بجٹ کے نئے معاہدے پہ دستخط کر دیتے ہیں تو ہی حکومت کی سرگتنیاں جاری رہ سکیں گی لیکن اب تک یہ واضح نہیں کہ صدر کیا فیصلہ کریں گے تو اس وقت ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں جہاں بہت شدد کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں وردہ یہ بتائیں کہ ڈیموکرائٹس اور رہنماؤں کے درمیان بجٹ سے متعلق جو عبوری معاہدہ طے پایا ہے اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کیا اشارہ دے رہے ہیں جی سارا سب سے پہلے تو صدر نے یہ کہا ہے کہ کانگریس فنڈنگ جاری کرے یا نہ کرے لیکن میکسیکو کے بارڈر پر وال ضرور تعمیر ہوگی دوسری جانب دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے صدر کو کہا ہے کہ وہ ایک بجٹ کے بل پر متفق ہو گئے ہیں لہٰذا آپ اس پر دستخط ضرور کر دیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس بجٹ بل پر خوش تو نہیں ہیں لیکن اس کی تفصیلات جاننے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس پر دستخط کرنے ہیں یا نہیں اس حوالے سے اس بجٹ بل پر کیا پیشرفت ہو رہی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں اس سارا صدر نے کل کانگرس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانگرس کی اجازت کے بغیر بجٹ کا جو ایک بل ہے فنڈنگ کے لیے وال کی فنڈنگ کے لیے ایک بل جو ہے وہ باس کر دیں دوسری جانب صدر کے حمایتیوں نے اس جو فنڈنگ کے لیے بجٹ کے لیے جو بل پرپوس کیا گیا ہے اسے ناکارہ قرار دیا ہے اور اسے امید کیا ہے کہ صدر اس پر دستخط نہیں کریں گے بہت ہی پیچودہ صورتحال ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے صرف دو دن رہ گئے ہیں واشنگٹن کے پاس وردہ خلیل کیاپٹل ہل سے ہمارے ساتھ تھیں بلجیم کے شہر برسلز میں آج سے نیٹو کے وزرائی دفاع کے اجلاس کا آغاز ہوا ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جانس ٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ اتحاد ہمیشہ کے لیے افغانستان میں نہیں رہنا چاہتا لیکن فیلحال افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاص سے مطالق بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا دوسرے جانب افغانستان کے لیے روسی صدر کے خصوصی مندوب ضمیر کابلوف نے موسکو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان مہدہ نہ ہوا تو امریکہ کچھ برس مزید تو افغانستان میں رہ سکتا ہے مگر اسے بلاخر جانا ہی ہوگا اور پھر بعزت واپسی نہیں ہو سکے گی طالبان امریکہ کے ساتھ دوہا میں باتچیت کے اگلے دور کی تیاری کر رہے ہیں جب 25 فروری کو متوقع ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں وائس اف امریکہ کے نماندہ آیاز گل سے آیاز پہلے تو یہ بتائے گا کہ طالبان کے رانوما ملہ برادر جن کو امریکہ کی ہی درخواست پر پاکستان نے رہا کیا تھا اب انہوں نے کہہ لی جائے کہ پہلی اپنی بڑی موو دکھائی ہے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کیا ہے اور ایک نئی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے ایک تو بتائیے کہ نئی ٹیم بنانے کی وجہ کیا ہے اور اس ٹیم میں کون لوگ موجود ہیں بلہ شبہ اپتال غنی جو ہیں برادر انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ وہ ابھی تک خود دوہا میں موجود نہیں ہیں وہ پاکستان پہ جب سے ان کو رہا کیا گیا ہے تو زیادہ امکانات اس بات کے وہ ابھی یہی پہ موجود ہیں لیکن جو ٹیم تشکیل پائی ہے اس میں زیادہ تر کردار جو اس وقت دوہا کے اندر طالبان کا پولیٹیکل آفیس ہے ان کا وہاں کے رہنماؤں کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ملہ آباس تانکزئی ہیں ایک بار پھر وہی چیف نگوشیئٹر ہوں گے لیکن اس چودہ رکنی ٹیم میں ایک خاص بات جو کہ فوری طور پہ ایک جھگڑے کا یا ایک ٹینشن کا سبب بھی بنی ہے اور وہ یہ ہے انس حکانی کی شمولیت جو کہ جلال الدین حکانی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور جنہیں چند سال قبل بہرین میں امریکی انٹیلیجنس نے گرفتار کر کے افغان حکام کے حوالے کیا تھا اور ان کو بعد میں سزائے موت دی گئی اور اچانک ان کی شمولیت اس ٹیم میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے عراقین کو امریکہ نے گرفتار کیا ہے ان کو تو کم اس کم رہا کر دیا جائے تو یہ ایک وقتی طور پہ ایک مشکل گھڑی آئی ہے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کی طرف سے جو بھی اشارے مل رہے ہیں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اب جو مذاکراتی دور ہونے جا رہا ہے اس میں خاصی بڑی پیشرفت کی توقع کی جا رہی ہے اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں طالبان ذرائع سے وہی ہیں کہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آئندہ مذاکراتی دور ہے ظلم خلیلزاد اور طالبان کی ٹیم کے درمیان وہ شاید اسلام آباد میں ملاقت کیا جائے اور یہ بہت قابل غور بات ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ وہ حکانی نیٹورک کی پشت پناہی ختم کرے اور اس کے علاوہ حکانی نیٹورک پر کریک ڈاؤن جو ہے وہ سخت کرے اور طالبان حکانی نیٹورک سے ہی کہ لیجے منسلک شخصیت کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں اب دوسری بات جو افغانستان کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی نے الیکشن کمیشن کو برطرف کر دیا اب اپرل میں صدارت انتخابات ہونے تھے کیا وجہ بن رہی ہے اس صورتحال کی دیکھیں بظاہر تو یہ جتنے بھی اقدامات صدر اشرف غنی نے لیے حالیت دنوں میں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمل کا یہ جو عمل شروع کیا ہے امن کے لیے جو امریکہ نے یہ جو مذاکرات شروع کی ہیں طالبان کو وہ اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم اس کا حق حقیقتاً اس کا جائزہ لیں تو یہ جو افغانستان کے اندر صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ جو بھی انتخابات ہوئے ہیں اب تک افغانستان کے اندر مرکزی حکومت ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروانے میں ناکام رہی ہے اور جو بھی الیکشن کمیشن تائنات کیا گیا تھا وہ بھی اس میں مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے اور یہ جو اب ڈیزول کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیے جانے کے اب امکانات ہیں ایک ہفتے کے اندر تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک بوری حکومت کابل میں قائم کرنے کی تجویز رکھی جا رہی ہے ان مذاکراتی اجلاس میں جو تک ہوئے ہیں شاید یہ اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ طالبان کسی صورت بھی جو افغانستان میں صداقی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جولائی کے اندر وہ اس کے حق نہیں ہیں اور ایسا لگ طالبان کے ساتھ ایک بوری ایک نئے حکومت یا ایک نئے سیاسی انتظام کے اوپر باتچیت چل رہی ہے تو کوئی بھی انتخابات یا انتظامیہ جو قابل میں موجود ہے اس کے وجود بلکرس پہ سوالی نشان رہے گا ایازگل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کو یہ سیگمنٹ یہاں پہ ختم کرنا ہوگا پھر ایازگل thank you very much for the updates مارتی زرانتظام کشمیر میں شدید برفباری اور بارشوں کے باعث مرکزی شارہ کئی دنوں سے بند ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کرونوں کا مال ٹرکوں میں لدہ گل سر رہا ہے وادی میں اب ان قدرتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے جو 1947 اور 1947 میں ریاست کی تقسیم کے بعد سے بند پڑے ہیں مزید جانتے ہیں اسری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس شپورٹ میں اور اب ایک مختلف موضوع پر بات کرتے ہیں گوری رنگتی خواہش میں بھارت اور پاکستان میں خواتین کیا کیا جتن نہیں کرتی اور گہرے رنگ والوں کو کیسی کیسی باتیں نہیں سننی پڑتی رنگ گورا کرنے والی مصنوعات کا کاروبار دنیا بھر میں ہی روز بروز بڑھ رہا ہے کاروباری ڈیٹا جمع کرنے والی کمپنی گلوبل انڈسٹری اینلیس کے مطابق 2017 میں ان پرڈکس کی گلوبل مارکٹ 18 ارب ڈالر کے قریب تھی جو ممکن ہے اگلے پانچ سالوں میں تقریباً دگنی ہو کر 31 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے ان مصنوعات کی طلب ایش اور افریقہ میں بہت زیادہ ہے افریقہ کے سب سے گنجان آباد ملک نائجیریا میں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 77 فیصد خواتین رنگ گورا کرنے والی مصنوعات استعمال کرتی ہیں لیکن اب وہاں اس رجحان کے میلنین موومنٹ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز بھی ہوا ہے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر جنوبی ایشیا میں ایسی ہی مہم کا آغاز کرنے والوں سے بات کریں گے 25 سالہ گودنس بین ایک مشہور موڈل اور اداکارہ بننا چاہتی ہیں لیکن ان کے مطابق اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی رنگت کا گورا ہونا ضروری ہے لہٰذا وہ اپنی جلد کو بلیچ کرتی ہیں نائجیریا میں گوری رنگت ایک کاروبار ہے فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹرز چمکتے چہرے چاہتے ہیں عالمی ادارہ سہد کے سن 2011 کے ایک اندازے کے مطابق خواتین کی اکثریت پر مشتمل نائجیرینز کی ساڑھے سات کروڑ سے زائد آبادی رنگ گورا کرنے کی پرادکٹس استعمال کرتی ہے یہ مسنوات جلد کو رنگت دینے والے مرکب میلینن کو کم کرنے کا کام کرتی ہیں گودنس بین کے مطابق گوری رنگت اعتماد میں بھی اضافہ کرتی ہے میرے زیادہ گورے اور خوبصورت ہونے سے مجھے مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں نائجیرین معاشرے کے ایک طبقے نے میلینن موومنٹ نامی تحریک شروع کر رکھی ہے تاکہ قدرت کی عطا کردہ سیاہ رنگت کو سفید کرنے کی حوصلہ شکنی کی جا سکے میرے اعتماد میرے اندر موجود ہے جلد کی رنگت سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلیچ پرادکٹس کے محض سماجی اور نفسیاتی نہیں بلکہ طبی پہلوں پر بھی بحث کی جا رہی ہے ان پرادکٹس میں کئی مزورے صحت اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جلدی کینسر جیسے بہت سے منفی سائیڈ ایفیکٹس کا باعث بنتے ہیں دیگر افریقی ممالک جیسے گانا آئیوری کوسٹ اور روینڈا میں رنگت گوری کرنے والی تمام جبکہ نائجیریا اور جنوبی ایفریقہ میں صرف مزورے صحت اجزاء والی مسنوات پر پابندی ہے افریقہ میں رنگت گوری کرنے والی پرادکٹس کی مانگ اس قدر زیادہ ہے کہ میلنین تحریک کو مقبول ہونے میں ابھی کافی محنت درکار ہوگی ٹیمیتی او بییزو کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکا تو نائجیریا کے حوالے سے رپورٹ آم نے دیکھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارت کے شہر چن نیسے قویتہ ایمانویل جنہوں نے دس سال قبل دارک ایز بیوٹیفل مہم کا آغاز کیا جسے سہرد کے دونوں جانبی بہت سر آہا گیا قویتہ welcome to view 360 first of all tell us why did you decide to start dark is beautiful what was the need actually dark is beautiful is a campaign of a non-profit program called women of work uh because of our work with young women uh counseling them in our experience counseling young men the issue of kim celibate kept surfacing and so uh give it one thing why we're having some technical difficulties کچھ تقنیقی مسائل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قویتہ کی آواز نہیں آرہی لیکن بہرحال دس سال قبل قویتہ کے جو ایک نون پروفٹ ادارہ ہے women of worth انہوں نے dark is beautiful نام سے کیمپین شروع کی تھی اور قویتہ کی جو بات جہاں تک ہمیں سنائی دے سکی ان کا یہی کہنا تھا کہ خواتین کی جو worth جو اہمیت ہے بہت دفعہ ان کی رنگت کے حوالے سے جج کی جاتی ہے لیکن حقیقت جا ہے کہ جس طرح ہم نے نائیجیریا کے بارے میں رپورٹ میں بھی دیکھا کہ انسان کی جو worth ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کے اندر سے ہوتی ہے جو اس کی شخصیت ہے اس سے جڑی ہوتی ہے یہ جو کیمپین دس سال سے جاری ہے اس میں بہت سی مشہور شخصیات نے بھی حصہ لیا خاص طور پر جو بھارتی اداکار اور ڈریکٹر ہیں نندت آداز تو یہ ایک ایسی مہم ہے جو بھارت میں بھی شروع کی گئی جس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے گئے بہت سارے چینجز انڈسٹری میں آئے ہیں خاص طور پر میڈیا میں ایسی بہت سی خواتین سامنے آئیں ہیں جن کی رنگت روایتی طور پر گوری نہیں ہے لیکن بہت سی ابھی تبدیلیوں کے ضرورت بھی ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو شو میں ابھی بتایا بھی کہ رنگ گورا کرنے والی مصنوعات کا جو بزنس ہے وہ کم نہیں ہوا وہ بڑھی رہا ہے تو ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم آپ کی رائے ضرور جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہم سے facebook.com وی اردو کے پیج پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس موضوع پر ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کل دنیا کے بہت سے ملکوں میں والنٹائنز ڈیہ منائے جائے گا امریکہ میں اب لوگوں کی اس دن میں دلچسپی کم ہو رہی ہے نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے مطابق آج سے دس سال پہلے اٹھارہ سے چبون سال کے عمر کے تقریبا ستر فیصد امری کی یہ دن مناتے تھے لیکن آج یہ تناسب گھٹ کے پچاس فیصد کے قریب آ چکا ہے محبت کے نام پر منائے جانے والا یہ دن پاکستان میں متنازہ ہے اس سال اگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ باد نے یہ دن سسٹرز ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے لہور سے سمن خان جائزہ لے رہی ہیں کہ نام بدلنے سے کیا بدلتا ہے یونیورسٹی آف اگریکلچر فیصلہ باد کی انتظامیہ کی جانب سے ویلنٹائن سٹے کو اس برس سسٹرز سٹے کے طور پر منائے جا رہا ہے مخیر حضرات کے تعاون سے انتظامیہ پانچ سو سکافز کا بندوبست کر کے انہیں بہن بننے کی خواہش مند طالبات خواتین اسادسہ اور عملے میں تقسیم کر رہی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ادارے میں طالبات کے احترام کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان میں ویلنٹائن سٹے کو مقامی روایات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں کسی اور نام سے منایا جا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی مصبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی اس سے پہلے چودہ فروری کو حیاء ڈیم مناتی رہی ہے اور مختلف شہروں میں اس جماعت کے رکن مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں مگر کسی مقصوص ان کا نام بدلنے سے کیا سوچ بھی بدلتی ہے جنہوں نے شغل لگانا ہے وہ اپنا کریں گے اور ایک دن گزاریں گے اور پوسٹ وغیرہ سوشل میڈیا پر چل جائیں گی وہ لوگ ٹیک کر دیں گے ایک دوسرے کو یونیورسٹی آرن ایمی بس کہ ہم لوگ کا نام ہو شاید کہ ہم لوگ یو ای ایف نے بہت اچھا کام کی ہے بعض طالبات کو سسٹر سٹے منانے پر تو کوئی اعتراض نہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ مردوں کا رویہ اصل مسئلہ ہے جو ہجاب یا دوبٹے تقسیم کرنے سے شاید نہ بدلے مرد کا رویہ ہوتا ہے حریسنگ ہوتا ہے تھوڑا حیاء والی لڑکی ہے تو پھر بھی ان کا وہ ڈیپ لی اپزرگ کرتے ہیں تو مطلب کہ سوسائیٹی سے یہ چیز ختم کرنی ہے کہ عورتیں خود کو سیکیور فیل نہیں کرتی جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے ٹیکٹیکل ہی پوسٹیبل نہیں ہے اور باقی ایک دن کی بات ہے باقی تھری سیسٹی فور ڈیز ہیں تو اس کے لیے پھر سے وہی چیزیں ہوں گی وہی سارے مردوں کے رویہ رہیں گے چودہ فروری سے متعلق ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں ایک مقصود دن پر کون کیا کرتا ہے یہ فیصلہ انفرادی ہونا چاہیے یا اجتماعی اسلام آباد ہائی کورٹ 2017 میں ویلنٹائن سٹے کو غیر اسلامی قرار دے کر عوامی اور سرکاری سطح پر اسے منانے پر پابندی آئیت کر چکی ہے سمن خان وائس آف امریکہ فیصلہ باد کسی بھی قسم کی تربیت جنگ زدہ علاقے کی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح تیار نہیں کر سکتی لیکن اس کوشش میں اب ہمیں ایک قدم آگے لے جاری ہے ورچول ریالٹی کی ٹکنالوجی اس کے ذریعے ریڈ کراس کے امدادی عملے کو کس طرح تیار کیا جارہا ہے دیکھتے ہیں آج کے ٹیک سیگمنٹ میں اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 فیڈبیک کے لیے آئی ہے فیسبوک ڈاٹ کام سلیش ویو اردو کے پیج پر تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی